نریات مانگ سے لال مرچ میں تیزی چالو سپتہ کے دوران لال مرچ کی قیمتوں میں تیزی رہی حالانکہ اتپادک کیندروں کی منڈیوں پر نئے مالوں کی آوک اچھی چل رہی ہے لیکن اچھی کوالیٹی کے مالوں کی آوک کم ہونے کے کارن قیمتوں میں تیزی بنی ہوئی ہے ورطمان میں نریاتکوں کے علاوہ لوکل سٹاکسٹوں کی مانگ بھی اچھی چل رہی ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ گد دسمبر ماہ میں آندر پردیش ایوام تیلنگانہ میں ہوئی بے موسمی بارش سے لال مرچ کی قوالیٹی پربھاوت ہوئی ہے اس کے علاوہ فصل کو نقصان بھی ہوا ہے جس کاں سے دیش میں لال مرچ کا اتپادن پوروانمانوں کی تلنا میں کم رہے گا پورو میں آندر پردیش میں لال مرچ کا اتپادن لگ بھگ دو کروڑ بوری کے ہونے کے انروپ لگائے جا رہے تھے جو کی گھٹ کر 1.75 سے 1.80 کروڑ بوری تک ہی ہونے کی سمبھاونا ہے اسی طرح تیلنگانہ میں بھی لال مرچ کا اتپادن پوروانمانوں کی تلنا میں کم ہونے کی سمبھاونا ہے تیلنگانہ میں لال مرچ کا پوروانمان 80 سے 85 لاک بوری کا لگایا جا رہا تھا جو کی ورتمان میں 70 سے 75 لاک بوری تک سمٹ جانے کی سمبھاونا ہے گد دو ورشوں سے دیش میں لال مرچ کا اتپادن بڑھ رہا ہے پرابت جانکاری کے انسار ورش 2022 میں آندر پردیش میں لال مرچ کا اتپادن لگ بھگ سوا کروڑ بوری کا رہا تھا جو کی ورش 2023 میں بڑھ کر 1.60 سے 1.65 کروڑ بوری کا ہو گیا چالو سیزن کے دوران بھی اتپادن گت ورش کی تلنا میں ادھک رہے گا نریاتکوں کو اچھی مانگ ایوم لوکل سٹاکسٹوں کو بھی لیوالی بڑھنے کے چالو سپتاہ کے دوران گنٹور منڈی میں لال مرچ تیجا کا بھاو 212 روپے بڑھ کر 220 روپے پرتی کلو ہو گیا ہے آرمور کا بھاو بھی 10 روپے پرتی کلو تیزی کے ساتھ سپتہانت میں 170 روپے پر بولا گیا خمم منڈی میں لال مرچ تیجا کا بھاو سپتہانت میں 223 روپے بولا گیا جبکی سپتہ کے شروع میں بھاو 216 روپے کھلا تھا وارنگل منڈی میں لال مرچ تیجا کا بھاو 211 روپے سے مضبوطی کے ساتھ 221 روپے پر بولا گیا ہیدر آباد میں لال مرچ تیجا کا بھاو 218 روپے پر بولا جا رہا ہے اتپادک کیندروں کے تیز سماچار ملنے کے کارن دلی بازار میں بھی لال مرچ کے بھاو 5 سے 7 روپے تیزی کے ساتھ بولے گئے لیکن بڑھیں بھاو پر ویاپار کم رہا آوکوں کی بات کی جائے تو چالو سپتہ کے دوران آندر پردیش کی پرمک منڈی گنٹور میں لگ بھگ 6.5 شونے لاکھ بوری کی آوک ہوئی جبکہ کھمم میں دو دن کا افکاش ہونے کے باوجود آوک 1.5 لاکھ بوری کے آسپاس کی رہی وارنگل منڈی میں بھی آوک 1.35 سے 1.4 شونے لاکھ بوری کی ہوئی سوطروں کا کہنا ہے کہ ابھی منڈیوں میں گیلے مالوں کی آوک ہو رہی ہے 15 سے 20 فروری کے پشچات سوکھے مالوں کی آوک شروع ہو جانے کی سمبھاونا ہے بھاو گت ورش کی تلنا میں اونچے ہونے کے کارن کسان بکوالی کا دباو بنائے ہوئے ہیں گت فروری میں گنٹور منڈی میں تیجا کا بھاو 188 سے 190 روپے کا بھاو چل رہا تھا جانکار کا کہنا ہے کہ آگامی دنوں میں نئے سوکھے مالوں کی آوک کا دباو بننے پر ایک بار قیمتوں میں گراوٹ آنی چاہیے جو کی شارٹ ٹرم کے لیے ہوگی آوک کا دباو گھٹنے کے پشچات قیمتوں میں پھر تیزی دیکھنے کو ملے گی وشیش روپ سے ڈیلکس مالوں کی قیمتوں میں تیزی رہے گی آوک کا دباو بننے پر ایک بار پھر تیجا کوالیٹی کا بھاو 200 روپے بننے کے ویاپارک انمان لگائے جا رہے ہیں گت دنوں گنٹور منڈی میں تیجا کوالیٹی کا بھاو نیچے میں 200 روپے بن گیا تھا مسالہ بورڈ دوارہ جاری آکڑوں کے انسار چالو سیزن دو ہزار تیز سے چوبیس اپریل سے مارچ کے پرثم سات ماہ کے دوران لال مرچ کا نریات گت ورش کی تلنا میں ادھک ہوا ہے اپریل سے اکٹوبر دو ہزار تیز کے دوران لال مرچ کا نریات تین لاکھ دو ہزار ایک سو چھیاسی دشملہ آٹھ ساتھ ٹن کا ہوا ہے جبکہ اپریل سے اکٹوبر دو ہزار بائیس کے دوران نریات دو لاکھ ساٹھ ہزار اکیس دشملہ پانچ دو ٹن کا رہا تھا ابھی تک کہ نریات پردرشن کو دیکھتے ہوئے سمبھاونا ویقت کی جا رہی ہے چالو ویت ورش کے دوران لال مرچ کا نریات گت ورش کی تلنا میں ادھک رہے گا ورش دو ہزار بائیس سے تیز اپریل سے مارچ کے دوران لال مرچ کا کل نریات پانچ لاکھ سولہ ہزار ایک سو چوراسی دشملہ نو ایک ٹن کا رہا تھا جو کی دو ہزار اکیس سے بائیس کی تلنا میں کم رہا ورش دو ہزار اکیس سے بائیس میں نریات پانچ لاکھ ستاون ہزار ایک سو تین تالیس دشملہ نو آٹھ ٹن کا ہوا تھا بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی